بینگ این آرٹسٹ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اڈریس کریں جس کو یوزیلی جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی پتہ نہیں مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہمارے چیزوں کو بہت کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے ہمارے چاہے وہ آپ کسی بھی چیز کی بات لے لیں آپ خواتین کے حقوق کی بات لے لیں آپ کمپلیکشن کی بات لے لیں آپ کسی کے موٹے پتلے ہونے کی بات لے لیں تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ اس پر ڈسکرس نہیں کیا جاتا اس لیے وہ چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جب بات آتی ہے دماغی بیماری کی تو ہم اس کو کسی اور طریقے سے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی منٹل علنس ہے تو پرابیبلی یہ کوئی پاگل ہوگی اور ہم میں سے نہیں ہے ایب نورمل ہے اس طرح کے ورڈز لٹرلی یوز کیے جاتے ہیں گھروں میں اور اس کو بہت ٹیبو بنایا جاتا ہے تو یہ چیزیں گھروں سے ہی مجھے لگتا ہے شروع ہوتی ہیں گھروں میں یہ ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے تم یہ ڈپریشن اچھا سٹریس یہ کیا ہوتا ہے انزائیٹی کیا ہوتی ہے بکواس بند کر مطلب لٹرلی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کے ساتھ کوئی اشیو بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں رہا در اس کو ہائلائٹ کرنے کے اس کا کیور ڈھوننے کے تو جب سراب مجھے آفر ہوا تو میں نے سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ سب پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چینل جو ہے وہ کمرشل مٹیریل سے ہٹ کے یہ سوچنے یہ ایک نظریہ سائٹ پہ رکھے کہ ٹی آر پی آنی ہے تو لوگ بڑا پسند کریں گے کہ ساز بہو تو میں نے نند کو جلا دیا تو بہو کو مارا تھپڑ مارے اس سے ہٹ کے ایک educate کرنے کی بات آئی یہ سکرپٹ کو لے کے تو مجھے ہی بات بہت اچھی لگی تو مجھے لگا کہ اگر جب ایک پروڈکشن ہاؤس اس کو رسک لے سکتا ہے تو ایکٹر کا تو پھر فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے میرے پیچھے پوری ٹیم تھی جس میں محسن تلت صاحب جو ہمارے ڈیریکٹر ہیں اپنے کندھوں پر جب زیمیداری لے دی لیتا ہے ایکٹر خود ہی کہتا ہے کہ میرا ایک بوجھ بٹ گیا ہے کوئی ماں ماں نہیں ہے سمجھیں ماں ایسی نہیں ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی ہے تر 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 بولتی اپنی اولاد کے سامنے لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیشن رکھ لیتے ہیں آپ بشک سائن نہ کریں ابھی ہم چلتے ہیں جا کے ریاب سینٹر دیکھ لیتے ہیں ہم وہاں پہ گئے تو جو کہ اپنا یوں بیگ لے لے لیکن اس طرح سے گھوم رہی تھی بلکل وہ نورمل تھیں بلکل مطلب ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم ریاب سینٹرز جائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کس طرح بیٹھوں گے بال بکھرے ہوں گے اور اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں ان کے پاس گئی میں ان سے کانورسیشن کر رہی ہوں تو وہ بتا رہی تھی مجھے کہ میں پندرہ دن جاب کرتی ہوں میں کسی ریسوران کا نام لیا وہاں جاتی ہوں پندرہ دن اور واپس آتی ہوں پندرہ دن میں یہاں رہتی ہوں کیونکہ میں سکزوپینک پیشنٹ ہوں تو مجھے تھیرپی کی ضرورت ہے تو اس لیے میں پندرہ دن اپنے یہاں سپینٹ کرتی ہوں تو مجھے بڑی محکول بات لگی ہے میں نے کہا یہ سمجھداری کی بات کر رہی ہے تو شاید یہ اس پورے پروسس سے نکل چکی ہے کہ جب ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے ان کا تو میں نے کہا لیکن آپ یہ کیسے مینج کرتی ہیں کوئی کسی کوئی جوب ہے وہاں پہ آپ پندرہ دن آپ کو پندرہ دن آف دے دیتے ہیں ہاں ہاں وہ تو دے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اس لیے وہ بھی مجھے آف دے دیتے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے یہ بیگ میں کیا ہے آپ کے کہنے لگی وہ میں جاتی ہوں تو وہ پیسے ویسے ملتے ہیں تو میں اس کو سمجھال کے رکھتے ہوں یہاں سیف نہیں ہے نا اس وجہ سے تو میں نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے تو بعد میں ڈاکٹر مجھا کے بتاتی ہیں کہ یہ خود ہی ازیوم کرتی ہیں کہ یہ پندرہ دن جا کے کیونکہ ان کی کوئی ہوتا ہے نا کبھی کبھی یہاں پہ خواتین کو بڑا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ تو کچھ کری نہیں سکتی زندگی میں تو شاید ان کا کوئی ٹراؤما ایسا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی وہ خود ازیوم کرتی ہے کہ میں جاتی ہوں اور میں اپنے اون پہ کماتی ہوں میں بڑی انڈیپنڈنٹ خاتون ہوں میرے پاس پیسے ہیں میرے بیگ میں اور وہ یوں لے لے کے اور وہ کہتے ہیں وہ پیسے نہیں تھے وہ بیگ وہ پورا پیپر سے بھرا ہوتی ہے ہلوسینیشنز ہوتی ہیں کوئی آتا ہے سامنے بھی آتا ہے پہلے تو ڈیلوزنز ہوتی ہیں ڈیلوزنز ایک پروسس ہے سکزوپینیا کا جہاں پہ آپ کا آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور جب وہ بگڑ جاتی ہے ٹریٹمنٹ سہی ٹائم پہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو ہلوسینیٹ کرنے لگتی ہیں چیزیں پھر آپ کو وہ انسان نظر آنے لگتا ہے جو کہ اب سراب میں بھی دکھایا ہے مجھے لگا کہ میں سراب کروں گی تو شاید میں ایک بہت بڑا حصہ اپنا رکھ سکتی ہوں اس سوسائیٹی پہ یہ بات بتا کے کہ منٹل علنس اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی جسمانی بیماری ضروری ہے موسیقی 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 ایتنگ ایک انٹینشنلی بھی ایک چیز ہوتی ہے مجھے لیٹرلی اگر سال میں مجھے اگر تیس سکرپٹ آفار ہوتا ہے تو میں انٹینشنلی اس میں سے ایک ایسا سکرپٹ پک کرتی ہوں کہ جو ویسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو یا جو دوسرا سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو ہم نے انیالیسس ہی کرنا ختم کر دیا ہے کہ کانٹینٹ ہمیں دینا کیا ہے ہم نے ای تنگ اس جنریشن میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو شاید کتابوں کے ساتھ تربیت نہیں ہو رہی ہے ہم اپنے دماغ کو وسیع نہیں کر رہے ہیں ہم ہمارے سوچنے کے جو زاوی ہے نا بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے وہ آگیا ہے صرف ٹی آرپی پہ کہ جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے اب وہ کچھ رہا ہے تو آب وہ بیچ رہا ہے سمی نے اس میں بہت اچھا ایک ایلیمنٹ دیا ہے اور سمی کے ساتھ بہت مزا ہے دوسرے ایسی تنہائی ایک ویسے بھی ہٹ کپل ہے تو بہت سپورٹ کی ہے سمی نے میرے کیاریکٹر کا کہ وہ نہ کرتے تو شاید میں اتنا سہی سے نبھا نہیں پاتی میں نے اس کے جکہ تمہارے دل میں بنای تھی تو میری جکہ ختم کر تو یہ میں پرداش نہیں کر سکتی تھی آپ نے دیکھا کہ میں اتنا ایم ناوٹا سوچل میڈیا پرسن ایٹھا میں میرے انسٹاگرام پہ بھی جو جتنے میرے فولوورز ہیں وہ دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی ہفتے میں دو ہفتے میں ایک پوست لگ گئی تو لگ گئی تو وہ بہت ایک ترینڈ چل گئے وہ ہی ٹی ایر پی والی بات کہ آج کل آپ کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے کام سے نہیں اس کو جج ہیا جاتا ہے وہ آپ کے فولوورز سے بیسٹ پہ جج ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو دیکھنا کون کتنا بڑا سٹار ہے کتنا بڑا ایکٹر ہے اچھا ٹک 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 انسٹاگرام نکالو اوہ 5 ملین فولوورز یہ سب سے بڑی سٹار ہے پاکستان کی چاہے اس کے پیچھے کوئی مٹیریل ہوئی نہ آپ نے کچھ نہ دیا اپنی زندگی میں لیکن آپ کے فولوورز آپ کی صلاحیت کا بتا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے نیا اس کی وجہ سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں ایک حد تک لیکن یہ کہ محبت تو جلویدہ کی جہاں تک بات ہے آپ ہی کہہ رہے تنکید تو تنکید شروع میں آپ کو ہرٹ کرتی ہے کیونکہ جب ایک پروجیکٹ آپ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو سب بہت محنت کر ہوتے ہیں دکھنے میں لگتا ہے کہ آپ چالیس منٹ بیٹھ کے ایسے صوفے پہ آپ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک پروجیکٹ ہے لیکن اس کے پیچھے کتنا سویٹ اور بلڈ لگا ہوتا ہے یہ سے وہ لوگ جانتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا لوگ اس کو کیسے پرسیف کر رہے ہیں مگر میں نے اس کو تو جب میں نے یہ پڑھا تھا تو مجھے لٹرلی مجھے گوز بمز ہونے لگے جب میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی دیکھنے میں بڑی ٹپیکل سٹوری لگتی ہے اور شاید ایڈٹ اس کا اس طرح سے ہوا ہے لیکن جب یہ پڑھنے میں جب خالق ساپ نے اس کچھ اس طرح سے اس کی ڈائلوگ لکھے تھے بہتی خوبصورت کہانی ہے اومیر کہ ایک عورت ہے وہ اپنے شہر سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے اگر میں اس کو ایک مجمع میں بھی کھڑا کر دوں گی نا اور عورتوں کے مجمع میں میں ساری عورتوں کہ بولوں گی چلے جا اسی طرف لیکن وہ وہاں سے الفت الفت چل لاتا ہوا ہے گا یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا محبت کے اوپر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو گیا اب کرنا اب آپ کسی پر اتنا بلائنڈ ٹرسٹ کرنے سکتے تو یہ شاید کہیں اب میں یہ بات نہیں کروں گی کہ مرد کی نفسیات دکھائی ہے کیا ہے لیکن اگر آپ محبت میں کسی کو میرے خیال سے اگر آپ راستہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے کیونکہ انسان تو بھٹک جاتا ہے آپ اس سے وفاداری کی اس طرح سے امید کریں تو یہ غلط ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ جیسے کہ ایک نفسیات ہے انسان کی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دس چیزیں مل جائیں زندگی میں دس چیزیں مل جائیں اس میں سے نو چیزیں مل بھی جاتی ہیں لیکن ہم وہ جو دسوی چیزیں جو نہیں ملی اسیوں پر ہم روتے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں ملی یہ کیوں نہیں ملی تو اس چکر میں جو وہ پچھلی نو چیزیں جو ہم پا چکے ہیں اس کا جو ایسنس ہے وہ جو اس کے خوشبو ہے وہ جو اس کے جھروکے ہیں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں ہم اس کو فیل ہی نہیں کر پاتے تو شاید یہ الفت کی ایک کہانی ہے کہ اس کو چیزیں مل رہی ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کر پا رہی ہے وہ اس چکر میں وہ نہیں ملا وہ نہیں ملا وہ نہیں ملا تو مجھے لگتا ہے بڑا ریلیٹیبل کیریکٹر ہے ایک طرح سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو بہتر سے بہتر لائف سٹائل ملے اس کا بچہ گورنمنٹ سکول کے بجائے اچھے سکول میں جائے تو بڑی نورمل کہانی ہے مجھے لگتا ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو سما جائے گا اور پھر آگے جا کے تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک انٹینس سٹوری بننے والی ہے ابھی کچھ آدھے پر سوچ جا چکے ہیں مگر یہ کہ بڑی اچھی ایک محبتی کہانی ہے مجھے لگتا ہے اس کہانی کے پر وہ ایک سانگ ہے بڑا خوبصورت بیٹھتا ہے مہدی حسن صاحب کا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں مگر ہم نہ ہوں گے تو اس طرح کی کچھ میں نے آپ کو ایک سمری دی ہے اس کہانی کی تیری محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے